بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا محضبان اسدباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل اسدباس چشتی آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں بزنس ٹپ کے حوالے سے کہ ایف ایم سی جو فرنچائز ہے اس کا لینے کا طریقہ کر کیا ہے اور یہ کیسا بزنس ہے پروفیٹیبل ہے لاؤس ہے اور اس کی سیل کا جو پرس سیزن ہے وہ کیا ریشو رہتی ہے تو سر سے یہ ویڈیو کے ذریعے جاننے کی خوشی کریں گے کہ سر جو ہے کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں ان کا جو ہے نا یہ کیا اس کا سسٹم ہے کیا اس کا پروسیجر ہے اسلام علیکم سر سر کیا نام ہے آپ کا غلام مصطفیہ جو غلام محمد مصطفیہ صاحب غلام مصطفیہ جو غلام مصطفیہ سر کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں دو سال سے گئے اچھا دو سال سے کر رہے ہیں سر جب آپ نے یہ فرنچائز لی تھی تب اس کا کیا طریقہ کار تھا کتنی سیکیورٹی تھی کتنی پیمنٹ آپ نے دی یہ ڈیڑھ لاک اس کی سیکیورٹی ہوتی ہے کم از کم پندرہ لاک ہوتے ہیں صحیح آپ نے ستر لاک کا ان کے ساتھ کام کیا ہے ایک سال میں صحیح ستر لاک کا کام کیا ہے اچھا آپ نے ڈیڑھ لاک ان کو سیکیورٹی تھا وہ ریفنڈیبل ہے یا نان ریفنڈیبل ہے وہ نان ریفنڈیبل ہے وہ کمپنی اپنے پاس رکھے گی اچھا اس کے بعد آپ نے پچیس لاک بریاں اور وہ تو دے دیئے ایک بار اس کے بعد تو دیتے رہتے ہیں لیتے رہتے ہیں آپ نے پہلا جو پروڈکٹ ان سے اٹھایا تھا وہ کیا طریقہ تھا کتنے پیسے دیئے تھے کتنے کا سمان اٹھایا تھا پچیس لاک ان کو دیئے تھے وہ تو جتنے کا ایستا ایستا اٹھا لو یا اکدم اٹھا لو وہ تو کوئی بات نہیں ہے صحیح تو انہوں نے مطلب آپ کو کتنے لاک کا سمان دیا تھا کتنے لاک کا پروڈکٹ دیا تھا وہ تو تقریباً انہوں نے ستر ایک کروڑ کا دیا تھا ایک کروڑ کا دیا تھا باقی آپ کو وہ تو سات سات پیسے ان کو دیتے گئے نا اچھا دیتے گئے سیل کرتے گئے ان کو پیسے دیتے گئے لیتے گئے ان سے اچھا نہیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جیسے پچیس لاک کی فرنچائز لی تھی تب انہوں نے فوراً آپ کو ایک کروڑ کا مال دے دیا تھا نہیں پچیس لاک کا بیس لاک کا دے دیا تھا پچیس لاک کا جیسے جیسے ڈیمانڈ ہوتی گئی عام تو نئے تھے نامے تو پتہ نہیں تھا سیسے آپ مطلب کچھ پیمٹ کرتے تھے تو کچھ دیتے تھے ہاں کچھ دیتے تھے وہ کریڈٹ بھی کرتی ہے کمپنی ہے سارا کیش کرتی ہے تقریباً ایتی پرسنٹ کیش کرتی ہے ایتی پرسنٹ کیش کرتی ہے اچھا جو کریڈٹ کرتی ہے اس کا کیا پروسیجر رہتا ہے کیسے مطلعاً چیک وغیرہ ان کو دیتے ہیں ڈاکومنٹ دیتے ہیں اچھا اس میں کوئی شرط ہو جی کہ اتنی ایک کر کا ذمہ دار ہونا چاہیے یا اتنی اس کی زمین ہونی چاہیے تب جا کے اس کو ملے گی اچھا کسی کو بھی مل سکتا ہے اچھا آپ نے مطلب کے ڈیڑھ سال پہلے یہ کام شروع کیا تھا تو پہلا سیزن آپ کا کیسا رہا تھا سال میں دو سیزن ہوتا ہے ہمارے اچھا سیزن تھا اچھا ماشاء اللہ پہلی کتنی سیل ہوئی تھی آپ کی گندوں میں لی تھی ہم نے جی کپاس میں لی تھی اچھا کپاس میں لی تھی تب آپ کی کتنی سیل ہوئی تھی کپاس کی سیزن ستر لاک کی سیل ہوئی تھی اچھا سر اس کمپنی کا جو پرافٹ ریشو ہے وہ کتنا پرسنٹ رہتی ہے تقریبا وہ پانچ سے لے کے جی پندرہ پرسنٹ تک اس کے درمیان میں رہتی ہے اچھا اگر مثال کے طور پر اچھا اگلا آپ کا سیزن گندم کا تھا پھر اس میں کیا سیل ہوئی اس میں بھی تقریباً اچھی گندم ہمارے علاقے میں ہے نہیں پھر بھی پچیس سیس لاکھ کی سیل ہوئی اچھا مطلب آپ کا جو زیادہ ڈیپینڈ رہتا ہے کپاس پہ ہی رہتا ہے اچھا آج ہمارا کوئی دیکھنے والا ویوری فرنچائز لینا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کے پاس لیسنس ہونا چاہیے پیسے ہوں لیسنس کونس ہے کس چیز کا لیسنس ہونا چاہیے پیسٹی سیڈ کا اچھا وہ پہلے سے لینا پڑتا ہے کیا کوالیفیکیشن اس کے لیے مانگتے ہیں کم سے کم اچھا وہ مطلب کہ کورس ہے کوئی کرنا پڑتا ہے کتنے مہینوں کا ہے وہ تقریباً تین مہینے ہوتا ہے پندرہ دن جانا پڑتا ہے یعنی میکسیمم تین مہینے چلتا ہے وہ پندرہ حاضریاں ہوتی ہیں اچھا پندرہ حاضریاں ہوتی ہیں یہ ڈسٹرک لیول پہ ہوتا ہے تحصیل لیول پہ ہوتا ہے اچھا دیم ماشاءاللہ یہ سر آپ کو کیونکہ تجربہ ہو گیا کام کرتے ہوئے آپ یہ بہتر جانتے ہیں کہ اگر ایک شہر میں ایف ایم سی کی فرنچائز ہے دوسرا بندہ اس شہر میں لے سکتا ہے فرنچائز چھوٹے شہر میں تو نہیں لے سکتا بڑے شہر میں لے سکتا ہے بڑا شہر کس لیول تک ہونا چاہے تحصیل لیول سب تحصیل لیول سب تحصیل ہے تحصیل لیول ہے اس طرح کے وہ سیل کے اوپر ہوتا جب ایک کروڑ سے اوپر ہوتی ہے تو پھر وہ دوسرے کو دے دیتے ہیں نہیں شروع میں تو آپ کو جانتے تو اچھا اس طرح سے مطلب وہ جانتے تو نہیں ہوتے کہ آپ کتنی سیل کریں گے ایک سٹی میں اگر ایک فرنچائز ہے جیسے کہ سب تحصیل ہوتی ہے کوئی بھی سب تحصیل ہے اس میں اگر لگی ہوئی ہے تو دوسری ان کو مل سکتی ہے دوسری مل سکتی ہے لیکن سیل کے اوپر ہوتا ناک بھی اگر وہ بڑی سٹی ہے مانکاس زیادہ ہے تو دوسری فرنچائز دے دیتے ہیں ورنہ ایک دیتے ہیں مطلب وہ پہلی فرنچائز ہے جو ایف ایم سی کی اس کی ریشو دیکھیں گے کتنی سیل ہے اس کی تو پھر وہ دے دیتے ہیں اچھا ڈیڑ سال کے بعد اب کیونکہ پہلے تو کچھ اور پرڈکٹ تھا اب چیزیں مہنگی بھی ہو گئی ہیں آپ بہتر جانتے ہیں اب فرنچائز ریٹ سیکیورٹی یا کوئی پروسیجر مہنگے ہوئے ہیں یا وہی سسٹم ہے یہ دیکھنے میں تو ایف ایم سی کی دوائی مہنگی لگتی ہے لیکن یہ ایک لیٹر پانچ اکڑوں پہ ہوتا ہے چھ اکڑوں پہ ہوتا ہے لوکل کمپنیوں کا ایک لیٹر دو اکڑ پہ ہوتا ہے یہ ویسے سستی پڑتی ہے دوسری کمپنیوں سے دوسری کمپنیوں سے یہ سر نیشنل برینڈ ہے یا ملٹی نیشنل ہے یہ آپ کو پتا ہے کس ملک کا برینڈ ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ امریکہ سے اچھا امریکہ کا ہے آپ کے اس چھوٹے سے شہر میں کتنی فرنچائز ہیں سر تقریبا یہ ایف ایم سی کی اور دوسری کون سی کمپنی کی دوسری ہیں چار پانچ اور کمپنیوں کی اچھا سی ماشاءاللہ اچھا سر آپ ہمارے ویورز کو کیا میسے دینا چاہیں گے کہ اگر وہ اس ایف ایم سی کے کام میں آنا چاہیں جو ذمہ دار بھائی ہیں وہ ایف ایم سی کی دبائی استعمال کریں اچھا ہے اس میں جو بیج ہیں اچھے ہیں ایک کوالٹی کے ان کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کوالٹی اچھی ہوتی ہے دیکھنے میں ریٹ مہنگا لگتا ہے ذمہ دار کو یہ نگد دیتے ہیں ادھار نہیں دیتے اس لئے آدمی کو توڑی پریشانی ہوتی ہے اگر ذمہ دار ایک بار نگد پیسے لگا دے تو فصل اس کا بہت اچھا ہوتا ہے کوالٹی اچھی ہوتی ہے کوالٹی کے کوئی سمجھوتا نہیں ہے صحیح بلکل اچھے یہ تو ہو گیا نا ہمارے فارمز کے لئے کسان لوگ جو کام کرتے ہیں محنت کرے گا تو سیل ہوگی تو پرافٹ تو اچھا ہے ماشاءاللہ نگد سیل ہوتی ہے اس کی ادھار نہیں ہوتی مطلب کمپنی اس معاملے میں کافی سٹرکٹ ہے کہ ادھار وغیرہ بلکل نہیں کرتے پروڈیکٹ جاندار ہوتے ہیں کمپنی کا نام بکتا ہے آپ اس ایف ایم سی میں اور کوئی چیزیں آپ نے رکھی ہوئی اپنی فرنجائی میں ایف ایم سی کی المونیم سلفیٹ ہوتی ہے ایف ایم سی بہت بڑی کمپنی ہے تقریبا یہ وہ بہت اچھی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی فرنجائی میں اس شاپ میں کسی اور کمپنی کی بھی پیسٹی سائیڈ رکھی ہوئی ہیں لوکل کمپنیوں کی بھی یہ چھوٹا شائر ہے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو بھی وہ بھی رکھی ہوئی ہیں سی سی مطلب آپ کے پاس جو بیج سے لے کر سپریت ہر چیز اپنی ہوتی ہے تو جی ویورز آپ نے دیکھا کہ کیسے سار نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا کہ اگر ہم یہ کام کرنا چاہیں تو اس کا جو پرافٹ مارجن ہے وہ فائی سے لے کے ففٹین پرسنٹ تک رہتا ہے بعض اوقات ان کا کہنا ہے کہ انکریز ہو کے ٹوئنٹی پرسنٹ پر بھی چلا جاتا ہے اور یہ ایٹی پرسنٹ تک یہ کمپنی کیش پر کام کرتی ہے جبکہ ٹوئنٹی پرسنٹ یہ کریڈٹ پر کام کرتی ہے اگر ہمارا دیکھنے والا ویورز یہ کام کرنا چاہے تو یہ پچیس لاکھ سے فرنچائز لے سکتا ہے اس کا ڈیڑھ لاکھ جو ہے وہ نان ریفنڈبل سیکیورٹی ہے مطلب آپ کو یہ واپس نہیں ملے گا تو امید کرتا ہوں کہ بزنس ٹپ کے حوالے سے ویڈیو چھوٹی سی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نئی ویورزہ تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم